اسلام علیکم دوستو اپنی پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا دنیا کے سب سے چھوٹے ملک ویٹیکن سٹی کے بارے میں دنیا میں ایک سو پچانوے ممالک ہیں رقبے کے لحاظ سے ان ایک سو پچانوے ممالک کو ہم نے تین اسو یعنی پینسٹھ چھوٹے پینسٹھ بڑے پینسٹھ درمیانے ممالک میں تقسیم کیا اور ان کے بارے میں آپ کو ترتیب سے آگاہ کریں گے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک اور آزاد اور دنیا کے دوسرے چھوٹے ملک مناکو کے بارے میں مناکو جو کہ 0.78 مربع میل یعنی 202 اکر پر پھیلا ہوا دنیا کے 194 نمبر پر آنے والا ملک ہے ویٹیکن سٹی کی طرح مناکو خود ہی ملک خود ہی شہر اور خود ہی دارالحکومت ہے مناکو کا موجودہ حکمران پرنس البرٹ ٹو ہے جو 14 مارچ 1958 میں پیدا ہوا یہ اپنے والد رینئر تھری کا اکلوتو بیٹا ہے اور والد کی وفات کے بعد اپریل 2005 میں مناکو کا حکمران بنا اس ملک کی کل آبادی 38,400 اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک 199 نمبر پر ہے مناکو کی کرنسی یورو ہے ایک یورو پاکستانی 137.36 روپوں اور 89.83 انڈیا روپوں کے برابر ہے پلاس 377 کالنگ کورڈ MC کنٹری ڈومین نیم ہے فرانسیسی اور مناکوی مناکو کی سرکاری زبانیں ہیں ان دو زبانوں کے علاوہ اٹیلین اور انگریزی زبان کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس ملک کا سب سے بڑا مذہب مسیحت ہے جسے 83.2% لوگ مانتے ہیں مناکو یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اکیلے مکان کے ہیں مناکو کا پرچم بالکل انڈونیشیا کے پرچم جیسا ہے صرف لمبائی اور چڑائی میں یہ انڈونیشیا کے پرچم سے مختلف ہے یہاں تعلیم کی شرعہ 99 فیصد اور عوصت عمر 85 سال ہے مناکو دو مربع کلومیٹر پر ہونے کے باوجود ایک الگ شہر بھی رکھتا ہے جسے مونٹی کالو کہا جاتا ہے یہ شہر 0.61 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا اور اس شہر کی عبادی 15,200 ہے یہ شہر مناکو شہر کے اندر ہی موجود ہے لیکن پھر بھی اس کو الگ شہر مانا جاتا ہے مناکو مغربی یورم میں بہرہ روم کے کنارے ایک بے حد خوبصورت ملک ہے جس کے ایڈگیر فرانس ہے اور مناکو ایک قدرتی بندرگاہ بھی ہے اس ملک میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھیل فٹبال ہے جبکہ کار ریس کو بھی اس ملک میں کھیل کا درجہ حاصل ہے اور دیگر کھیلوں میں رقبی سائیکل ریس اور سمومنگ سب سے زیادہ اہم ہے مناکو نے 1297 ایسوی میں جینوہ کی حاکمیت کے تحت زندگی گزاری 1797 ایسوی میں ریاست جینوہ کا خاتمہ ہو گیا مگر مناکو پر 1793 ایسوی میں فرانس نے قبضہ کر لیا 17 مئی 1814 ایسوی میں مناکو فرانسیسی ریاست سے الگ ہو گیا اور سرطینیہ کے ساتھ الہاق قائم کر لیا سرطینیہ اٹلی اور فرانس کے کچھ حصوں کے علاوہ مناکو پر قائم کی گئی ایک ریاست تھی 1961 میں مناکو کو ازادی مل گئی مگر آج بھی کئی طرح سے فرانس اور اٹلی سے جڑا ہوا ہے اقوام متحدہ کی 2016 کی ریپورٹ کے مطابق فی قسم مجموعی آمدنی کی حوالے سے مناکو دنیا کا پہلا ملک تھا جہاں فی قسم مجموعی آمدنی ایک لاکھ اٹسٹھ ہزار چار یو ایس ڈالر تھی مناکو کی اس ترقی کے پیچھے ان غیر ملکی کمپنیوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے اپنے دفاتر مناکو میں قائم کر رکھے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری جوہا ہے جو مناکو کو زمین سے اٹھا کر آسماء پر لے گیا مناکو میں جوہے کے اڈے 1846 حصوی میں قائم ہوئے آج بھی جوہے کے حوالے سے مناکو کا دنیا میں ایک الگ نام ہے تین سو کے قریب اس ملک میں مسلمان آباد ہیں جو کہ تجارت کی غر سے آئے تھے اور پھر یہی کے ہو کر رہ گئے مونٹی کارلو شہر میں مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بھی قائم کی گئی ہے جس میں مسلمان عبادات اور نماز ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ صحیحت اس ملک کی آمدنی میں اضافے کی بڑی وجہ ہے دوہزار سولہ میں اس ملک کا سفر کرنے والوں کی تعداد تین لاکھ چھتیس ہزار تھی چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود اس ملک میں تین میوزئیم اوشن اور گرافک میوزئیم میوزئیم آپ پری ہسٹورک انتروپولوجی اور نیشنل میوزئیم موجود ہیں اس کے علاوہ ایک گارڈن ایک زورٹک گارڈن بھی ہے ایک چھوٹا سا ملک ہونے کی وجہ سے اس ملک کی اپنی فوج نہیں بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری فرانس کی ہے مناکو میں ٹیکس کی شرح بہت ہی کم ہے مناکو کی تیس فیصد سے زیادہ عبادی کرول پتی ہے یہاں کی شہریت لینا بہت ہی مشکل ہے اس ملک کا اپنا ائرپورٹ نہیں یہاں آنے والے لوگ فرانس کا ائرپورٹ استعمال کرتے ہیں مناکو میں ہیلی پورٹ، ٹرین اور بس سرویس موجود ہے ویٹیکن سٹی والی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل سسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بھروقت ملت گئے شکریہ